السلام علیکم میں ہوں محمد علی اگریرین اور آپ دیکھ رہے ہیں سونی درتی آج ہم بات کریں گے کہ گندم کی فصل کے اندر زنگ کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور ہمیں کتنا ایک زنگ ڈالنا چاہیے اب اگر بات کی جائے کہ ایسی زمینیں جن کے اندر زنگ کی کمی موجود نہیں ہے جن لوگوں نے تیزیہ کروایا ہوئے وہاں زنگ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ایسی زمینوں میں بھی زنگ ڈال دیا جائے تو اس کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے کیونکہ زنگ جو ہے یہ گندم کے پیدواری شگوفوں کو بڑھاتی ہے یعنی ایسے شگوفیں بناتی ہے جن کے اوپر زیادہ سٹے لگتے ہیں اگر سٹے زیادہ لگیں گے تو اس کے اندر دانے زیادہ بنیں گے اور ہمیں پیدوار زیادہ مل رہی ہوگی لیکن پاکستان کی جو اسی سے پچاسی فیصد زمینیں ہیں ان کے اندر زنگ کی کمی موجود ہے اگر زمین کے اندر زنگ کی کمی موجود ہوگی تو فصلوں کی گروت اچھی نہیں ہوگی فصلوں کا قد چھوٹا رہ جائے گا اسی طرح اگر گندم کی بات کی جائے تو گندم کا قد بھی چھوٹا رہ جائے گا اور اگر گندم کا قد چھوٹا رہ جائے گا تو ہمیں پیدوار اچھی نہیں ملے گی کیونکہ گندم کو ہم تین وقت اس دن میں استعمال کرتے ہیں اگر گندم میں بھی زنگ کی کمی ہے تو انسانوں میں بھی زنگ کی کمی ہو جائے گی اگر انسانوں میں زنگ کی کمی ہوگی تو اسی وجہ سے پیٹ کی بیماریاں قوت مدافعات میں کمی نبونیاں اور ہرمونل مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اب اگر زنگ کی بات کی جائے کہ ہم نے گندم کے اندر زنگ کب استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اور کیوں استعمال کرنا ہے اگر ہم زنگ استعمال کریں گے تو گندم کے پیداواری شگوفیں بڑھیں گے اب زنگ بات کی جائے کہ کب استعمال کرنا ہے تو زنگ جو ہے گندم کے اندر ہم جب بہائی کی جاتی ہے اس وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں پہلے پانی کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ساٹھ سے ستر دنوں کی فصل کے اوپر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اسی سے نوے دن کی فصل کے اوپر بھی ہم زنگ استعمال کر سکتے ہیں اگر تو ہم نے زنگ کو فلڈ کرنا ہے زمین کے اندر تو پھر ہم زنگ سلفیٹ کا استعمال کریں گے اگر تو زنگ مل رہا ہے 33 فیصد والا تو ہم پھر 6.5 کلو کے حساب سے ڈالیں گے اگر مل رہا ہے 27 فیصد والا تو 7.5 کلو کے حساب سے ڈالیں گے اگر مل رہا ہے یہ 21 فیصد والا تو ہم 10 کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے اس کو استعمال کریں گے اب اگر بات کی جائے کہ کب استعمال کرنا ہے تو یہ پہلے پانی کے اوپر بھی فلڈ کیا جا سکتا ہے جب ہم نیٹروجنی خاص استعمال کرتے ہیں کیونکہ جب پہلا پانی گنم کو لگایا جاتا ہے اس وقت تک کراؤن روٹس یعنی کہ اس کی سانوی جڑیں بن چکی ہوتی ہیں اور پودے کو بہت زیادہ خوراک کی ضرورت محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ایک تو نیٹروجنی خات ڈالنا بہت ضروری ہے یعنی کہ یوریا خات ڈالنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ بھی اس کی خوراک کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور اگر ساتھ میں ہم زنگ ڈالیں گے تو اس سے بھی پودے کی نشن ہوئے ہیں اس میں اضافہ ہوگا اب اگر تو ہم نے زنگ استعمال کرنا ہے سپریہ کرنے کے لئے تو ہم پھر چیلیٹڈ زنگ استعمال کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سو سے ڈیٹھ سو گرام زنگ لیں چیلیٹڈ زنگ جو ہے اور اس کو سو لٹر پانی کے اندر مکس کریں اور فی ایکڑ اس کو سپریہ کر دیں اب اگر بات کی جائے کہ کیا یہ جو فاس فورسی خادے ہیں ان کے ساتھ بھی ملا کر استعمال کیے جا سکتا ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ یہ زنگ جو ہے یہ فاس فورسی خادوں کے ساتھ استعمال نہ کیے جائے کیونکہ فاس فورس کے ساتھ اس کا ری ایکشن ہو جاتا ہے اگر نائٹرو فاس کے ساتھ استعمال کریں گے یا ڈی اے پی کے ساتھ یا یوریا فاس ویڈ کے ساتھ تو یہ اس کے ساتھ ری ایکشن کر جائے گا اور گندم کو دستیام نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ کیا یہ کلراتی زمینوں میں فلڈ کیا جا سکتا ہے تو کلراتی زمینوں کے اندر یہ فلڈ نہیں کیا جا سکتا بلکہ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا سپریہ کیا جائے چلیٹڈ زنگ کے ساتھ کیونکہ زمین کا بخار زیادہ ہوتا ہے سیلائن سائل ہوتی ہیں نمکیاز زیادہ ہوتے ہیں اس میں جڑوں کے مسام جو ہوتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں تو زنگ کو یہ زیادہ جذب نہیں کر سکتی جس سے ہم زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس لیے ہمیں چاہئے کہ اگر ہم جو کلراتی زمینیں ہیں ان کے اندر زنگ استعمال کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کا سپریہ کریں شکریہ